بائٹ اف چوئی میں آپ سب کو بہت بہت خوش آمدید تو آج بنے ہیں زبردستے لیئرڈ بریڈ بنز جسے بنا کر آپ کوئی بھی گریوی کے ڈش کے ساتھ انجوئی کر سکتے ہیں گھر میں سالن بنا ہو کوئی ترکاری والی ڈش ہو یا یہ ہے کہ اس پر صرف بٹر لگا کے بھی اسے انجوئی کیا جا سکتا ہے تو اسے ضرور ٹرائے کیجئے گا ریسیپی کافی سمپل اور کافی آسان ہے تو یہاں پر سب سے پہلے ہم ایک کپ نیم گرم دودھ لے لیں گے اور بس نیم گرم ہی دودھ لینا ہے نہ کہ یہ ہے کہ بہت زیادہ گرم اور نہ ہی تھنڈا بس ہلکا نیم گرم ہونا چاہیے ساتھ ہی میں ہم اس میں ڈالیں گے تین ٹیبل سپون بھر کے تیل تو جو بھی ریگلر تیل ہو ویشٹیبل آئل ہو تو وہ اس میں ڈال دیں ایک ٹیبل سپون بھر کے ہم نے ایکٹیف ڈرائی ییسٹ لینا ہے اور وزن کے حساب سے یہ تقریباً پندرہ گرم کے قریب ہے دو ٹیبل سپون شکر کے اس میں ڈال دیں گے تو جو بھی وائٹ شگر ہو وہ اس میں آپ ڈال دیں یہاں پر ہم ڈالیں گے ایک انڈا تو انڈا جو ہے وہ اس کا دہان رکھنا ہے کہ یہ روم ٹیمپرچر ہو تو ایسے نہیں کہ فریج میں سے نکال کے اسے ڈال دیں اسے تھوڑی دیر کاؤنٹر پر رہنے دیں اور پھر اس میں ڈالیں اور اب جو ہے اس سارے مکسٹر کو آپ اچھے سے مکس کر لیں گے یہاں پر ہم ڈالیں گے میدہ تو تقریباً ڈھائی کپ کے قریب یا تقریباً 380 گرامز کے قریب آپ نے میدہ ڈالنا ہے ایک چھوٹی چمچ نمک کی اس میں شامل کر لیں اور اسے جو ہے آپ نے اچھی طرح سے مکس کرنا ہے تو یہاں سے دیکھیں ہم نے فورکس پہلے سے تھوڑا سا مکس کر لیا ہے اور اب یہ کافی گیلا ہے آٹا تو اس میں ہم نے تھوڑا سا اور فلاور ڈال دیا اور اسے پھر سے آپ نے مکس کرنا ہے اور میدہ بس ہم نے اتنا ہی ڈالنا ہے کہ اس کا اچھا سا دو تیار ہو جائے تو یہ ہے کہ اسے بول میں بھی آپ گون سکتے ہیں لیکن یہ ہے کہ اگر آپ اسے کاؤنٹر پہ ٹرانسفر کر لیتے ہیں تو اسے گوننا تھوڑا ایزی رہتا ہے تو ہم نے سارا کا سارا ہی جو آٹا ہے اسے اپنے کلین ورک سرفس پہ نکال لیں چاہے تو کوئی بھی کٹنگ بوٹ بغیرہ لے لیں یا اسے کاؤنٹر پہ ڈال دیں اور تھوڑا سا میدہ ڈال کے اسے اچھے سے آپ نے ابھی گون لینا ہے اور تھوڑا تھوڑا بس ہم اس طرح سے میدہ اس میں ڈالتے جائیں گے اور اس کو اچھے سے گون لینا ہے تو تقریباً تین چوتھائی کپ کے قریب ہم نے اور اس میں میدہ شامل کیا تھا اور یہ دیکھیں اچھا سا جوب یہ گون کے تیار ہو چکا ہے تو یہاں پر ہم ایک بول لے لیں گے جسے آپ نے اچھے سے گریس کر لینا ہے اوئل سے یا بٹر سے اور پھر جو ہے یہ سارا کا سارا دو جو ہے ہم اس میں ڈال دیں گے اسے ڈال کر اس سے اچھے طرح سے آپ گھما لیں تاکہ دو بھی جو ہے وہ اچھے سے اوئل سے کور ہو جائے اور اسے کور کر کے ہم تقریباً دو گھنٹے کے لیے پروف کرنے رکھیں گے تو کچن میں کوئی بھی وارم جگہ ہو بند اون ہو اس میں ڈال سکتے ہیں مایکروی اون میں ڈال دیں اور یہ دیکھیں دو گھنٹے میں کیا زبردستہ یہ پروف ہوا ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کیا زبردستہ یہ آٹا پھول کے تیار ہو گیا ہے تو بس اب ہم اسے نکال لیں گے اور یہاں پر ہم اسے ایک بار پھر تھوڑا ہلکے ہاتھوں سے گون لیں گے اسے آپ نے اب بیل لینا ہے تو یہاں پر ہم اسے پہلے دس سیکشنز میں کٹ کریں گے انہا پر دس جو ہے نا ہم نے اس کے پیڑے تیار کر لینا ہے اور یہ دیکھ رہا ہے آپ تقریبا کوشش کریں کہ ایکول سائز کے ہوں ورنہ آگے پیچھے بھی ہو سکتے ہیں کوئی مسنا نہیں اور اسے ہاتھوں میں اس طرح سے رول کر کے اس کے ہم پیڑے تیار کر لیں گے تو اس طرح سے یہاں پر ساروں پیڑوں کو ہم نے تیار کر کے رکھ لیا ہے اور یہ تیار ہو چکے ہیں تو کاؤنٹر پر ہم تھوڑا سا تیل اور مسل لیں گے رولنگ پن پر بھی ہم نے تھوڑا سا تیل اور ڈال دیا تھا اور ایک ایک پیڑا لے کرنا اب آپ نے اس کو بیل لینا ہے تو اس کی جو ہے بس چھوٹی سے ہم نے روٹی جیسی تیار کرنی ہے اور آرام سے آپ اسے بیل پائیں گے تو میدہ بکرہ ہم نے لگایا نہیں ہے بس تھوڑا سا تیل ہی لگانا ہے اور اس طرح سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک جو روٹی ہے یہ بن کے آپ کی تیار ہو گئی ہے تو اسے جو ہے نا اب ہم سائٹ پر رکھ لیں گے اس طرح سے سارے پیڑوں کی آپ نے روٹیاں تیار کرنی ہے اور اسے سائٹ پر رکھتے جائیں گے اور جب یہ سارے آپ بیل چکے ہوں تو پہلی روٹی پر ہم اس طرح سے تھوڑا سا تیل مسل لیں گے اور دوسری روٹی کو جو ہم ہے اس کے اوپر ڈال دیں گے اور اسے آپ تھوڑا سے ہاتھوں سے سپریٹ کر لیں تاکہ ایجز پر یہ اچھی طرح سے پھیل جائے اور اسی طرح سے یہ سارا سٹیپ جو ہے ہم ریپیٹ کریں گے تو بیچ بیچ میں تھوڑا سا تیل ڈالیں گے چاہیں تو آپ بٹر بھی ڈال سکتے ہیں چاہیں تو گھی ڈال لیں جو بھی اویلے بولو یا جو بھی آپ ریفر کرتے ہوں اس طرح سے ڈالتے جائیں گے اور ایک کے اوپر ایک اس طرح سے ہم لیئرز بچھاتے جائیں گے تو یہ ساری دس کی دس روٹیوں کو ہم نے سٹیک کر لیا ہے یہ دیکھ سکتے ہیں ہاتھوں سے ہم نے اسے بس پریس کر لیا ہے اور اب جو ہے ہم اسے بیلنا شروع کریں گے تو یہاں پر ہم نے اس کا ریکٹینگلر شیپ تیار کر لیا تھا چاہیں تو راؤن بھی رکھ سکتے ہیں ہاتھوں سے اسے پریس کرتے ہوئے ہم نے اچھے سے اسے پھیلا لیا ہے اور اسے جو ہے ہم کپکیک ٹین میں بیک کریں گے تو یہاں پر ہم نے ایک پیزا کٹر لے لیا ہے چاہیں تو آپ چھوری وغیرہ بھی لے سکتے ہیں اور بیسکلی آپ نے اس کی بارہ جو ہے نا وہ سٹرپس کٹ کرنی ہے تو اس طرح سے سٹرپس کٹ کرنے کے بعد اوپر سے ہم اسے رول کرنا شروع کر دیں گے اور اس طرح سے دیکھیں اس کا رول بنا کے تیار ہو گیا ہے آپ اس کی قریب سے لیئرز بھی دیکھ سکتی ہیں کہ کتنی ساری اس میں لیئرز آئی ہیں کیونکہ ہم نے دس روٹیاں تیار کی تھی اور اس طرح سے اس کو رول کرتے کرتے نہ آپ نے ایک ایک کپکیک ٹین میں اسے ڈالتے جانا ہے تو اس طرح سے سارا پروسس ہم ریپیٹ کریں گے ساری سٹرپس کو کٹ کر کے رول کر کے ہم اس طرح سے کپکیکے ٹین میں ڈال لیں گے اور آپ یہ رولز کے لیئرز جب جو پروف ہو کے نکلیں گے تو بہت ہی مزے کے لگتے ہیں سائز تھوڑی سی چھوٹی بڑی ہو چکی ہے لیکن کوئی مستہ نہیں ہے اسے جو ہے نا اب آپ نے ایک کلین کاول لے لیں اسے کور کر لیں گے اور تقریباً آدھے گھنٹے کے لیے پھر ہم اسے پروف کرنے لیں گے یہ دیکھیں زبردست سے آدھے گھنٹے میں کیا یہ زبردست سے پھول کے تیار ہو گئے ہیں اور خوبصورت لگ رہے ہیں ابھی سے ہی دیکھنے میں تو اسے جو ہے نا اب ہم بیک کرنے رکھیں گے تو اون کو آپ پہلے سے پری ہٹ کر لیں 375 دگری فیرنائٹ پر اور جب وہ پری ہٹ اچھے سے ہو چکا ہوگا تو ہم اسے اون میں ڈال دیں گے اور تقریباً 20 سے 22 منٹ یعنی کہ 20 to 22 منٹس کے لیے آپ نے اسے بیک کرنا ہے اور یہ دیکھیں زبردست سے رولز آپ کے بن کے تیار ہوئے ہیں بہت ہی زبردست بہت ہی آلہ بہت ہی لائٹ اور فلفی سے ہیں اس میں کافی لیئرز بھی آپ کو نظر آئیں گی اسے ہم آپ کو کھول کے بھی دکھائیں گے بہت ہی لائٹ اور ایری سے ہیں اس میں اگر آپ نے کبھی بھی کوئی گریوی وغیرہ بنائی ہو یا کوئی اس طرح کی چیز ہو جس میں آپ ڈپ کر کے سے انجوائی کر سکیں تو آپ کو بہت مزہ آئے گا اور یہ ہے کہ ڈینر رولز کے سمجھ لیں جیسے یہ سبسٹیٹوٹ ہیں اور اس آپ کو کھول کے بھی دکھائیں گے اندر سے آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی ساری اس کی لائرز ہیں اسے ضرور ٹرائے کیجئے گا اور بنائے گا ضرور اور ہمیں بتائے گا ضرور کہ ریسپی لگی کیسی اب آپ بھی اسے بنائیں اور اپنے پیاروں کو کھلائیں موسیقی